بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو بیکٹو ایسا ہوم کچن جی ویورز تو آج ہی ایسا ہوم کچن میں ہم بنائیں گے ایسا کی بڑھنے کے لیے ٹو ٹیئر کیک جو کہ بنانا بہت ہی احسان ہے بہت ہی سیمپل اور ایسی طریقے کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے گر میں موجود چیزوں کے ساتھ تو ویڈیو کو سکیم آج دیجئے گا ویڈیو پوری باز کیجئے گا پھر کیک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم جو درائی انگریڈینٹس ہیں وہ کٹھے کریں گے کیونکہ ہم نے سب سے پہلے جو کیک کے لیے سپونجا وہ بنانا ہے اس کے لیے ہم لیں گے ون کپ اور ون فوتھ کپ ہم مادہ لیں گے مادہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کون فلور تو ون ڈ ہاف ٹیبل سپون ہم اس کے اندر کون فلور ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس کے اندر جو ہے وہ بیکنگ پاوڈر ایڈ کریں گے اور ایک سے دو چھٹکی کے برابر ہم اس کے اندر جو نمک ہے وہ ایڈ کریں گے نوگل ڈ ہائنگریڈینٹس کو ہم اچھے سے چھان لیں گے چھاننا آپ نے لازمی ہے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ ائر پیدا اور آپ کا جو کیک ہے وہ فلفی بنے اور دوسری طرف میں نے پانچ ہندے لیے ہیں روم ٹیمپریچر پر اس کے اندر ہم پانچ کپ شگر پاوڈر ایڈ کریں گے پانچ کپ کا مطلب ہے کہ ایک کپ کے اندر سے میں نے 2 ٹی بل سپون شگر پاوڈر کم کر لی ہے ونیلا سینس ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے اور ایک سے دو دروپ ہم اس کے اندر لیمن سینس کے ایڈ کریں گے اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اگر آپ دونوں جو سینث سے وہ مکس کر 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 ایڈ کریں گے تو кот کے میں اچھا فلیور آئے گا ہم نے اسی کو سات سے آٹھ منٹ کے لیے اچھے سے بیٹ کرنا ہے کہ یہ فلفی ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً آٹھ منٹ کے لیے میں نے اسی کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے ہمارا جو انڈے کا مکسچر ہے وہ اچھے سے فلفی ہو چکا ہے اب ہم جو بیٹر ہے اس کو سائیڈ پر کر دیں گے اور اس کے بعد جو ڈائنگ ڈیڈینٹس ہیں وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑے تھوڑے کر ہم اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر 1.3 کپ دودھ دیا وہ بھی ہم اس کے اندر ایک ایک ٹیبل سپون کر کے ایڈ کریں گے ایک دفعہ میں آپ نے ساری چیزیں ایڈ نہیں کرنی اس سے آپ کے جو انڈے ہیں وہ فلفی نہیں رہیں گے آپ کا جو کیک ہے وہ بیٹھ جائے گا اس کے اندر ہم نے آئل یا گی کا بلکل بھی یوز نہیں کیا جو بیکری سے ہم لوگ کیک لاتے ہیں سیم اسی طریقے سے یہ کیک بنتا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی بنتا ہے اس طریقے سے آپ اس کو لازمی بنائیے گا یہ بلکل ہلکا لائٹ ویٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ تیز ہاتھوں سے مکس نہیں کرنا جسٹ آپ نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے میں نے یہاں پر ویڈیو کو تیز کیا آپ لوگوں کو لگ رہا ہوا کہ میں نے اس کو تیز تیز مکس کیا لیکن میں نے اس کو بلکل ہلکے ہاتھوں سے مکس کیا اس سے آپ کا جو کیک ہے وہ بہتی فلفی اور ہلکا بنتا ہے تو کیک کا سارا بیٹر ہمارا ریڈی ہے اب ایک دفعہ ہم اس کو سپیچلا سے مکس کر لیں گے کناروں سے ہم سارا بیٹر جو ہے اتار لیں گے تاکہ ایک جیسا مکس اور مول جو ہے وہ میں نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھ لی اویل گریز کر کے وٹر پر لگایا ہے ایک مول جو ہے وہ میں نے سیمن انچ کا لی ہے اور ایک مول جو ہے وہ میں نے چار انچ کا لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر بیٹر ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو اون میں بیک کر لیں گے تو پینتی سے بھی تیس منٹ کے اندر ہمارا جو کیک ہے وہ اچھے سے بیک ہو جائے گا آپ نے اس کو ایک دفعہ جائے توٹ پک سے اس کے اندر لازمی اس طریقے سے اس کو مکس کرنا تاکہ ائر ببلز ہتم ہو جائیں اور پھر ہم اس کو اون کے اندر ٹیپ ٹیپ کر کے رکھیں گے اور پینتیس منٹ کے لیے ہم اس کو بیک کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ اس کو فتیلے میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو کیک ہیں وہ اچھے سے بیک ہو چکی ہیں بلکل یہ اندر سے پکی ہوئے ہیں اب ہم اس کو تھنڈا کر کے باہر نکال لیں گے اور اس کے اوپر جو بٹر پیپر ہے وہ ہم ریموو کر لیں گے پہلے آپ نے کیک کو تھنڈا لازمی کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو تین لیئرز میں کٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے ہمارا کیک رائز ہو گا ہے چھوٹی کی مدد سے ہم اس کے اندر نشان لگا کے اس کی تین لیئرز کٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سوفٹ اور فلوفی ہمارا کیک رائیڈی ہو گیا ہے اسی طریقے سے ہم نے جو دوسرا بڑا کیک رائیڈی کیا تھا بیک کیا اس کو بھی ہم تین لیئرز میں کٹ کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ کیک بھی ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اس کے اوپر سے بھی ہم بٹر پیپر جو ریموو کر لیں گے لیئرز میں کٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کی آئسنگ کریں گے تو آپ جس طریقے سے چاہیں اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آج ہم اس کو ٹو ٹیئر کیک میں بنائیں گے تو اس لیے میں نے دو مولڈ میں اس کو بیک کیا ہے تو پہلے آپ نے جو کیک بورڈ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی وپ کریم لگانی ہے وپ کریم میں نے پہلے سے بیٹ کر لیا اور دودھ لیا ہے میں نے سوک کرنے کے لیے آپ چاہیں تو یہاں پر شگر سیرپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دودھ ڈالیں گے تو زیادہ اچھا فلیور آئے گا اور آپ کا جو کیک ہے وہ پرفیکٹ بنایا ہے کہ نہیں اس کی ایک نشانی یہی ہے جو سپونجا وہ شگر سیرپ پیتا جائے گا جتنا بھی آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آئے گا یہ بالکل پرفیکٹ کیک ہوتا ہے جو آپ کا شگر سیرپ پچھے سے پیئے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک لیم کیلئے لگائی اور اس کے اوپر تھوڑے سے میں نے پائنیپل کے چنک سے ایڈ کیا ہیں دوبارہ سے دوسری لیئے رکھئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بلکل بھی آپ کو جو دودھ ہے وہ نظر نہیں آرہا کتنے اچھے سے سوک ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم دوبارہ سے کریم اپلائی کریں گے اور پائنیپل کے چھوٹے چھوٹے چنکس لگائیں گے اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور دوس کے بعد ہم تیسری لیئے رکھیں گے اور اس کو ہم اچھے سے جو ہے وہ آئسنگ کر کے فریج میں رکھیں گے جو ہے ہمارا جو کیک ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے جو چھوٹو کیک بنایا تھا اس کو بھی ہم اسی طریقے سے جو ہے کرم کوٹ کر کے اچھے سے سیٹ کر کے جو ہے فریج میں رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو جو ہے ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کے اندر میں نے ٹوٹل ایک سے ڈیرڈ گلاس کے برابر جو دودھ ہے وہ ایڈ کی ہے کیک کو آپ نے اچھے سے سوک کیا ہوگا تو اس کے بعد اگر آپ کیک کو جو ہے دو دن کے لیے بھی فریج کے اندر رکھیں گے تو آپ کا جو کیک ہے وہ سوفٹ اور پرفیکٹ رہے گا بلکل بھی ڈرائی نہیں ہوگا اگر آپ اس کو اچھے سے سوک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے نیٹ کر لیا اب ہم اس کو جو ہے فریج میں رکھیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس کو جو ہے ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے پہلے آپ نے اس طرح سے نشان لگانا ہوں اس کے بعد چھوٹو کیک آپ نے بنایا ہے اس ترحیل اس طرح سے أپنے اپنے دو نائف لیننگ اس طرح سے رکھنا اور سنٹر میں چھوٹا ہے چھوٹا سا سٹرول لگانا ہے اس سے آپ کا کیک ہے وہ بیلنس رہے گا اپنے جگہ سے ہلے گا نہیں اس کے بعد اس کا ورڈر بنائیں گے آپ چاہیں تو اندر کوئی کلر بھی آیڈ کر سکتے ہیں جیس طرح سے آپ لوگ چاہیں آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں سیمپل کیک بھی اچھا لگتا ہے اگر آپ اس طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کریں گے اوپر ہم اس کا بورڈر بنائیں گے اور اس کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے پائنیپل کے گیوبز رکھیں گے ہم لوگ یہ پائنیپل کیک بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے جو پائنیپل ہے وہ لازمی آئیڈ کرنا ہے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا پائنیپل کیک کے اندر اگر چھوٹے چھوٹے آپ نے جنگ سیڈ کی ہوں گے پائنیپل کے تو بہت ہی مزے کا یہ کیک لگے گا اور یہ کیک بہت ہی مزے کا بنا تھا میں نے اس کو ایک دن پہلے بنا کے فریز میں رکھ دیا تھا اگر آپ کا کیک تھنڈا ہو تو زیادہ مزے کا لگے گا یہ آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں مجھے اوپر اس کا بورڈر اچھا نہیں لگ رہا تھا میں نے اس کو اپر چھوٹے چھوٹے پھول بنایا ہے دوبارہ سے اس کے بعد میں نے تھوڑے سے جو پائنیپل ہے ان کو گرائنڈ کر کے اس کی سوس بنائی ہے اور وہ میں نے سائیڈ اوپر ڈال گا ہم اس کو تھوڑا سا پائنیپل کا ٹچ دیں گے اس کے بعد ہمارا جو آئل والا بریش ہوتا ہے اس سے آپ نے اس کو تھوڑا سا ایک دوسرے کی طرف گھما لینا ہے تو آپ کا پیارا سا دیزائن بن جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیلٹ نائف سے پہلے میں نے اس کو سیٹ کر لیا اس کے بعد میں اس کو سکریپر سے تھوڑا سا گھماوں گی تو اس کا پیارا سا ڈیزائن بن جائے گا تو ہمارا مزیدار سا جو پائنیپل کیک ہے برڈے کے لیے ریڈی ہے کیک سپیشل میں نے ایسا کی برڈے کے لیے بنایا تھا اور ایسا کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے کہتے ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ کیک اتنا ہی پسند آیا ہوگا ریسیپی کا کوئی سی پارٹ آپ کو پسند آتا ہے یہاں آپ کو میری یہ ڈیکوریشن پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے لازمی جائے گا اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ